پڑوسی ملک پاکستان کی منچہ ہر بار یہی رہتی ہے کہ وہ وارتی سیمہ میں آن تک وادیوں کو بیج کر یہاں پہ خونی بارداتوں کو انجام دے سکیں اور اسی کڑی میں آج پاکستان نے ایک ڈرون کے مادیم سے ہتھیاروں کا جکھیرہ بارتی شیطر میں گسانے کا پریاز کیا لیکن پہلے سے مستعد بی ایس ایف کے جوانوں نے اس ڈرون کو مار گرایا اور بڑی سنکھیا میں ہتھیاروں کا جکھیرہ برامت کیا دیکھئے راہل شرما کی یہ پوری ریپورٹ راہل شرما کی ہے موسیقی 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 ہیں ساتھ گرنیڈز ملے ہیں اور یہ ہیکسا کاپٹر کا خود کا وزن کم سے کم ساڑھے سترہ اٹھارہ کیجی ہے اور یہ پیلوڈ جو کیری کر رہا تھا قریب پانچ سے ساڑھے پانچ کیجی کا پیلوڈ کیری کر رہا تھا یہ ہیکسا کاپٹر میں جیدہ تر جو پارٹس ہیں وہ چائنیز میڈ ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک ونچ سسٹم لگا ہوا ہے جس سے یہ جو پیلوڈ تھا ویپن اور گرنیڈز اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں ایک میکنیزم ہوتا ہے اور جس سے کی جو اس سائیڈ میں رسیب کرنے والا آدمی ہے وہ اس کو ڈسکنیکٹ کر کے کلیکٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد میں ہیکسا کاپٹر جو ہے وہ واپس پاکستان ٹیٹری میں چلے جانا تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے جو کی آورٹ کر دیا ہے الارٹ ٹروپس آف بارڈر سیکیورٹی فورس جمہو فرنٹیر میں اور فردر جو ہے اس انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے جینڈ کے پولیس نے اور ہمیں امید ہے کہ اس میں اور بھی لیٹ جو ہیں وہ ملیں گی thank you دیکھئے اگر آپ ویپن اور گرنیٹس کو دیکھتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ کرنے کی ان کی شاجش تھی اس کا مطلب ہے کہ اس کے نجدیک میں ہی کوئی ایک ڈیڑھ کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر اندر ہی کوئی ٹیرریسٹ یا کوئی OGWA جو ہے بیٹھا ہوا تھا جس نے اس کو ریسیب کرنا تھا تو یہ کافی بڑا achievement ہے اور بہت بڑی انسیڈنٹ کو ایک کرنا چاہیں گے